ایک ایسا شخص جس نے نہ صرف جیپین کے ہیرو شیما شہر میں گرے اٹومک بوم تک کو سروائف کیا بلکہ اس حادثے کے تین دن بعد ناغہ ساکی میں گرے اٹومک بوم کو بھی سروائف کر کے موت کو ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار چکمہ دے دیا تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیپین کے جس اٹومک بوم حادثے میں چار لاکھ سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کی موت بری طرح ہو گئی تھی بلکہ جو سروائیورز بج بھی گئے تھے ان کی حالت بھی بوم سے ہوئی ریڈییشن سے حس سے زیادہ خراب تھی پھر بھی ایسا کیا ہوا تھا اس شخص کے ساتھ جو یہ دونوں بومبنگ جھیلنے کے بعد بھی بج گیا سال 1945 جہاں ایک طرف جیپین ورلڈ وار ٹو میں جنگ لڑا رہا تھا وہیں دوسری طرف ستومو یامگوچی نام کے ویکتی جو مٹسیو بی سی کمپنی میں مرین انجینئر تھے حالانکہ وہ ناغہ ساکی میں رہتے تھے لیکن اپنے ایک بزنس ٹرپ پر پورے تین مہینے کے لیے وہ ہیرو شیما جاتے ہیں جہاں وہ ایک آئل ٹینک ڈیزائن کرنے کا کام کر رہے تھے اور اپنے ٹرپ کے لاز ڈے یعنی 6 اگست کو جب وہ شہر چھوڑ کر جانے کے لیے بلکل ریڈی تھے اور ٹرین سٹیشن کی طرف جاتے وقت اچانک سے ان کی نظر ہوا میں اُڑ رہے ایک ائر پلین پر پڑتی ہے اور کیونکہ وہ 1945 کا پیریٹ تھا تو اس ٹائم پر ائر پلین اُڑنا بھی اتنا کامن نہیں تھا اور یہ ائر پلین کافی آواز بھی کر رہا تھا کیونکہ یہ ایک ملٹری ائر پلین تھا اور اسی وجہ سے وہ کافی دیر تک اس ائر پلین کو دیکھتے رہتے ہیں جس کے بعد یاما گوچی ائر پلین سے کوئی چیز گرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سے پہلے یاما گوچی کچھ سمجھ پاتے ایک دم سے ہی ایک ایک ایکسپلوزن ہوتا ہے اور ہر چیز وائٹ ہو جاتی ہے اور کیونکہ لائٹ ساؤنڈ کی سپیٹ سے پہلے ٹریول کرتی ہے اسی لئے ایکسپلوزن کا ایمپیکٹ آنے سے پہلے ہی وہ پاس میں موجود ایک ڈچ کے اندر کود جاتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک اٹومک بوم تھا اس لئے اس ایکسپلوزن کی وجہ سے نہ صرف ان کا ایک ائر ڈم رپچر ہو جاتا ہے بلکہ اس ایکسپلوزن کے ایمپیکٹ کی ریڈییشن کے وجہ سے ان کی آدھی باڈی بری طرح خائل ہو جاتی ہے اور واپس ہوش میں آتے ہی وہ بڑی مشکل تھے جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پوری طرف سے وہ دھویں سے گرے ہوئے ہیں اور آسمان میں مشروع شیپ کا ایک فائر کلاوڈ موجود ہے یہ سب دیکھنے کے بعد بھی یاما گوچی تھوڑی دیر کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے کیونکہ نہ صرف وہ ایکسپلوزن سائٹ یعنی گراؤنڈ زیرو سے صرف 1.9 مائلز ہی دور تھے بلکہ ہیروشیما میں ہوا یہ ایکسپلوزن دنیا کا پہلا اٹومک بوم ایکسپلوزن تھا اس لئے ان کو اندازہ تک نہیں تھا کہ آخر کار ان کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ شلٹر لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جہاں وہ ہر طرف صرف ڈیڈ باڈیز دیکھ کر ہی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بھی اتنی ڈیڈ باڈیز کبھی بھی نہیں دیکھی تھی مگر کچھ آگے بڑھتے ہی یاما گوچی کو اپنے دو آفس کا لیگ ملتے ہیں جو بھی اس حافظے میں بج گئے تھے مگر بہت بھری طرح گھائل ہو گئے تھے جس کے بعد وہ ایک شلٹر کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں دوسرے سروائیورز موجود تھے پر ان سبھی کی حالت بہت خراب تھی لیکن وہاں جا کر ان کو ایک نیوز ملتی ہے کہ اتنے بڑے حافظے کے بعد شہر کی آدھی سے زیادہ جنتہ مر چکی ہے اور بچی کوچی پوری طرح گائل ہو کر ریڈیشن سے پیلت ہے پھر بھی ایک لوکل سٹیشن ہے جو ابھی بھی آپرریٹ کر رہا ہے اور وہاں ابھی بھی ٹرین چل رہی ہے اس لیے اگلے دن ہی یاما گوچی اس ٹرین سے اپنے گھر لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے پاس لوٹ سکیں اس لیے وہ جب ریلوے سٹیشن تک کا سفر کرتے ہیں تو وہ شہر کی بری کنڈیشن دیکھ کر ہی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ صرف سبھی بیلڈنگز بری طرح سے ڈیسٹروائے ہو چکی تھی بلکہ ہر طرف تباہی کی وجہ سے انسانوں کی لاشے پڑی تھی جس میں سے کچھ دو باوم کی وجہ سے ملٹ تک ہو گئے تھے لیکن پھر بھی وہ کہیں بھی نہیں رکھتے اور بڑی مشکل سے ریلوے سٹیشن پہنچ کر اپنا سفر ناغہ ساکی تک کرتے ہیں جس کے بعد سب سے پہلے یاماغوچی ناغہ ساکی پہنچ کر ایک لوکل ہسپٹل جاتے ہیں جہاں ان کے جاننے والے ڈاکٹر تک ان کی اتنی بری حالت دیکھ کر انہیں پہچان تک نہیں پاتے لیکن پھر بھی وہ اس کا تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں جس کے بعد جا کر ہی وہ اپنے بیوی اور بچوں کے پاس پہنچتے ہیں جہاں جا کر ان کا پریوار بھی ان کی حالت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ناغہ ساکی میں رہنے والے لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کی ہیروشیما میں کوئی بلاسٹ ہوا تھا کیونکہ یہ 1945 کا پیریاد تھا اور اس ٹائم پر نیوز اتنی جلدی سپریڈ نہیں ہوتی تھی جس کے بعد جا کر اگلے دن ہی پریزیڈنٹ ہیری ٹریومن اپنی سپیچ میں یہ بتاتے ہیں کہ اٹومک بوم نام کی بھی کوئی چیز ہے جو کہ امریکہ نے ہیروشیما پر گرا دی ہے اور وہیں اگلے دن ہی یاماغوچی ایک پورا اٹومک بوم سروائف کرنے اور اتنی انجریز کے بعد بھی وہ اپنے شہر میں موجود آفیس جاتے ہیں جہاں جا کر یاماغوچی اپنے بوس کو ناغہ ساکی میں ہوئے حاصل کی ریپورٹ دیتے ہیں حالانکہ تب تک ان کے آفیس میں یہ تو پتا چل گیا تھا کہ ہیروشیما میں کوئی بوم بلاسٹ ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ نہیں مانتے کہ ایک بوم پورا کا پورا شہر ہی تبہ کر سکتا ہے یاماغوچی بوس کا بس یہ کہنا ہی تھا کہ تبھی پھر سے ایک وائٹ فلیش جیسی لائٹ چمکنے لگتی ہے جس کو دیکھ کر یاماغوچی سمجھ جاتے ہیں کہ پھر سے یہ وہی لائٹ ہے اس لیے وہ پھر سے ٹیبل کے اندر ہی پہنچ جاتے ہیں اور پھر سے ایک بہت بڑا ایکسپلوجن ہوتا ہے ناغہ ساکی میں گرا یہ بوم ہیروشیما میں گرے بوم سے بھی زیادہ پاورفل تھا جس کے امپیکٹ سے آفیس کی ساری کھلکیاں تک ٹوٹ گئی تھی اور آس پاس کی ساری بیلڈنگ پوئی طرح سے ڈسٹروائے ہو چکی تھی جہاں ایک طرف یاماغوچی کی یہ بدقسمتی تھی کہ انہیں صرف تین دن کے اندر دو دو نیوکلئر ایکسپلوجن جھلنے پڑے تھے وہی دوسری طرف یہ ان کی خوش قسمتی ہی تھی کہ انہوں نے دونوں ایکسپلوجن سروائف کر لیے تھے مگر ایکسپلوجن کے بعد وہ فوراں ہی اپنے گھر کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کا حال جان سکے اور کیونکہ ان کا گھر ایکسپلوجن والی سائٹ یعنی گراؤنڈ زیرو کے بلکل پاس میں ہی تھا اس لئے وہاں پہنچتے ہی وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا آدھا گھر ایکسپلوجن کی وجہ سے ملبا بن چکا ہے لیکن ایک بار پھر سے قسمت یامگوچی کا ساتھ دیتی ہے کیونکہ جب وہ اپنی وائف کو دیکھتے ہیں کہ جس ٹائم ایکسپلوجن ہوا تھا تو اس کی بیوی بچے کو لے کر کافی دور فارمیسی گئی تھی یامگوچی کے لیے مرہم لینے اور ایکسپلوجن دیکھتے ہی وہ فوراں ہی ٹنل میں چھپ گئی تھی حالانکہ ان دونوں کو مائنر انجیریز تو ہوئی تھی پر اتنی نہیں تھی کہ ان دونوں کی جان چلی جاتی لیکن پھر بھی وہ اپنی فیملی کو لے کر فوراں ہی بوم شیلٹر میں چلا جاتا ہے جہاں شہر کے باقی بچے سروائیورز بھی موجود تھے اور اگلے دن جپین امریکہ کو سرنڈر کر دیتا ہے لیکن جیسے جیسے دن آگے بیٹھ رہے تھے یامگوچی کے دو دو اٹومک بوم کی ریڈییشن جھیلنے کی وجہ سے اس کے بال سر سے جھڑ چکے تھے اس کے زخم ناسور جیسے ہو رہے تھے اور اتنی ریڈییشن کے ایکسپوزر کی وجہ سے وہ انکنٹرولڈ وومیٹنگ کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے ریڈییشن وکٹم کی طرح دیرے دیرے کر کے ان سبھی کے زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے مگر بوم سے ہوئے ریڈییشن کی وجہ سے زیادہ تر سبھی سروائیور کو کینسر اور دوسرے آفٹر ایفیکٹ سے جوجنا پڑ رہا تھا ٹومک بوم سے ہوئی ریڈییشن اتنی زیادہ حامفل تھی کہ اس کے ایفیکٹ دوسری جنریشن تک ٹرانسفر ہوئے یاما گوچی کا خود کا بیٹا جو اس ٹائم پر بچہ تھا وہ بھی ففٹی نائن کی عمر تک آتے آتے کینسر کی وجہ سے ہی مر گیا تھا حالانکہ یاما گوچی اپنے بیٹے کی موت کی بعد بھی زندہ تھے بلکہ یاما گوچی نے جو بچے ہوئے سروائیور تھے ان کی موت کو بھی آؤٹ لف کر لیا تھا بلکہ بوم کی ایفیکٹ کی وجہ سے ان کو زندگی بھر ایک کان سے سنائی نہیں دیتا اس کے علاوہ اس بوم کی ریڈییشن کے آفٹر ایفیکٹ کی وجہ سے انہیں اپنے بچے ہوئی زندگی میں کیٹر ایکٹ اور اکیوٹ لیوکیمیا جیسے گمبیر بیماری سے بھی جوجنا پڑتا ہے حالانکہ دوہزار سولہ کی ایک ڈاکیومنٹری کے حساب سے جیپین میں ون سکسٹی فائف پیپل تھے جنہوں نے ہیروشیما اور ناغاسا کی دونوں اٹومک بوم کو سروائیف کیا تھا جس میں سے ان کے دونوں آفس کلیگ بھی شامل تھے مگر یاما گوچی ہی ایک لوتے سروائیور تھے جن کو دونوں بوم سروائیف کرنے کی وجہ سے گورنمنٹ سے ریکاغنیشن ملا تھا لیکن فائنلی جا کر 93 ایئر کی عمر میں یاما گوچی کی موت بھی سٹمک کینسر کی وجہ سے ہو جاتی ہے لیکن کومنٹ سیکشن میں آپ یہ بتانا بلکل بھی نہ بولیے گا کہ آپ کے حساب سے یاما گوچی کیا دنیا کے سب سے لکی انسان تھے یا پھر دنیا کے سب سے انلکی تو فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بولیے اور آپ جو پیارے پیارے کومنٹس میری ویڈیو پہ کرتے ہیں میں ان سبھی کومنٹس بڑے دھیان سے پڑھتا ہوں